اشوک گہلوت کے زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں چونکیے مت یہ تصویریں پوری طرح سے سچ ہیں اب اشوک گہلوت ہو یا پھر سچین پائلٹ جو اچھا کام کرے گا اس کے نام کے تو جائکارے لگیں گے ہی یہ تصویریں ہیں بھوندی زلے کی جہاں ریٹ کی پرکشہ کے بعد ہزاروں پرکشارتھی بسوں میں بیٹھ کر اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے اسی وقت گہلوت سرکار کے کھیل منتری اس بات کی تسلی کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے کہ راجستان میں پرکشہ دینے آئے چھاتروں کو کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کھیل منتری اشوک چاندنا نے پرکشہ دے کر لوٹ رہے پرکشارتھیوں کے ساتھ خود بس میں سفر کیا اور ان سے اپنی سرکار اور اپنے عدیقاریوں کی اور سے کیے گئے انتظاموں کا فیڈبیک لیا کیسا لگا آپ لوگوں کے یہاں پہ ہیں؟ بہت اچھا لگا آپ کو اچھا سب کا ایکزام اچھا گیا دور سینٹر ہے لیکن ایسا احساس نہیں ہوگی ایسے گھر سے بھی اچھا محول ملا گھر پہ بھی ایسا چھوڑ کے نہیں جاتے سب اسٹیٹ کو پریڈنا لینے چاہیے اب یہ بچے جھوٹ تو بولیں گے نہیں کیونکہ یہ نہ تو راجستان کے ہیں اور نہ ہی کانگریس کے ووٹر ہیں پھر بھی ان لوگوں نے گہلوت سرکار کی اور سے کیے گئے انتظاموں پر اپنی خوشی ظاہر کی ہے جب یوہوں سے میں نے خود نے بات کری اپنی بڑائی ہم خود کریں تو تو کوئی بھی عویقتی ہوگا دنیا میں اپنی بڑائی کرنے میں چوکتا نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جو باہر باہر سے آئے ہیں کہ کیسے پہنچے ہیں کل رات کو کہاں رکے ہیں ان کو کھانا نہیں ہوا ان کی کیا سیوہ ہوئی نہیں ہوئی ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی پر ایک سے سینٹر پر یہ کیسے پہنچے ابھی ان کے گھر کیسے جائیں گے یہ بیوستہ اگر پوری ان بچوں کے موں سے ہم سنیں گے تو ہم کو سچائی کا پتہ لگ جائے گا اور بہت سمیں کے بعد میں ایک نیر بیوات اور ایک فیر پروسس سے اتنا بڑا ایگزام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بیروزگاری کے جمانے میں 35,000 یوہوں کی نوکری لگے گی دوسرے پردیشوں اور دوسرے زلوں سے راجستان میں پرکشہ دینے آئے لاکھوں چھاتروں کے لیے رہنے اور مفت میں انہیں پرکشہ سینٹروں تک پہنچانا گہلوت سرکار کے لیے آسان نہیں تھا پھر بھی پوری پلاننگ کی گئی ٹھیک اسی طرح سے جیسے سرکار نے کورونا کال میں کوٹا کے چھاتروں اور دوسرے راجوں کے مجدوروں کو ان کے گھر پہنچانے کا انتظام کیا تھا اور اس پرکشہ میں گہلوت سرکار پوری طرح سے پاس ہوتی بھی نظر آئی ایمپورٹنٹ فیڈبیک ہوتا ہے جو بچے خود دے سکتے ہیں جو بچے بہار سے آئیں ادھر ڈسٹکس سے آئیں ادھر سٹیٹ سے آئیں انہوں نے اور بھی پرکشہیں دی ہوگی اور سٹیٹس کے اندر بھی پرکشہیں ہوئی ہوگی ریٹ کی پرکشہ لام سم ساڑھے سولہ سے سترہ لاکھ بچوں کے بھوشے اس کے اوپر نربر تھا ان میں سے کون پہنٹیسزار ہوں گے جو سیلیکٹ ہوں گے شانتی پورن بچوں کی بھی اچھی بیوستہ ہو جائے شانتی پورن ایک پرکشہ ہو جائے اور ہر یوہ جو اس پرکشہ میں پارکشہ کر رہا ہے اس کو ایک فیر اپورچنٹی ملے سب سے ایمپورٹنٹ سرکار کا کام ہوتا ہے کہ یہ فیر اپورچنٹی سب کو ملے وہ فیر اپورچنٹی دینے کا کام پردیش کے مکھے منتری اشو گہلو جی نے کیا اور اس میں کامیاب ہوئے اشو گہلو سرکار نے ریٹ کی پرکشہ میں نکل کروانے والے کئی گروہوں پر بھی شکنجہ کسا ہے پورے پردیش میں درجنوں نکلچیوں ڈمی کینڈیڈیٹس اور کوچنگ سنچالکوں کو بھی پکڑا گیا ہے اب ریٹ کی اس پرکشہ میں کون کون سے ابھیرتیوں کی قسمت چمکے گی یہ تو ریزلٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہاں آنے والے تمام پرکشارتھی راجستان سرکار کی مہمان نوازی سے کافی خوش ہیں اور اشو گہلو سرکار کا شکریہ آدھا کرتے نہیں تھک رہے بیورو ریپورٹ راجستان تک